اسلام علیکم یہ ایک نارمل پریکسس رہی ہے تحریک انصاف کے کارکنوں کی جانب سے اور یوٹیوں کی جانب سے کہ وہ صحافیوں کے خلاف سوشل میڈیا پر ہما وقت اور وقفے کے ساتھ ہفتے میں ایک دن یا مہینے میں تین چار مرتبہ ان پر فرض ہے کہ یہ صحافیوں کے خلاف اور بالخصوص خواتین جو جنرلسٹ ہیں ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں جھوٹی اور جالی بے بنیاد خبریں وائرل کرتے ہیں فیک ویڈیوز وائرل کرتے ہیں اور عوام میں یہ بیانیاں بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ سارے صحافی جو ہے یہ جھوٹے ہیں یہ غدار ہے یہ ملک دشمن ہے یہ فوج کے پالتو ہے یہ اس طرح کی چیزیں عوام کی ذہن سازی کرنے کی کوشش کرتے ہیں آج کل تحریک انصاف جو ہے زیر عطاب ہے تو ان کو کچھ غصہ بھی آتا ہے کیونکہ ان کے دور میں جو کچھ صحافیوں کے ساتھ ہوا وہ بھی کسی نے ڈکا چھپا رہی ہے بارل ایک ویڈیو انٹرنیٹ پر بہت زور و شور کے ساتھ فائرل ہو چکی ہے جس میں آپ کو واضح طور پر نظر آ جائے گا کہ انکر پرسن جو ہے غریدہ فاروقی صاحبہ وہ تشریف فرما ہے ایک سٹیٹ کے اوپر ساتھ میں ایک اور دو خواتین بیٹھیں ہیں اور ایک اور انکر پرسن جو ہے وہ بھی بیٹھیں ہوئے ہم یوز کے ساتھ میں ایک شخصیت بیٹھی ہے جن کے بارے میں یہ تاثر دیا گیا کہ جناب یہ جنرل فیصل لسیر ہے اور درہ در لوگوں نے ان ویڈیوز اس کو شیئر کرنا شروع کیا اور بالکل مہر لگا دی کہ جناب یہ کوئی اور نہیں بلکہ جنرل فیصل نصیر ہے جن کے اوپر یہ الزام تحریک انصاف کی جانب سے لگایا گیا اور درٹی ہیری کا نام دیا گیا کیون آپ عمران خان صاحب کی جانب سے اس بندے کو یہ اس شخص کی ویڈیو ہے اور یہ دیکھیں انکر اور یہ جو فوجی ہے یہ سارے آپس میں ملے ہوئے یہ سب ان کا گٹ چوڑ ہے اور یہ سب تحریک انصاف کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں یہ سارے تحریک انصاف سے جیلس ہوتے ہیں یہ سارے عمر خان کے دشمن ہے اور دھڑا دھڑ لوگوں نے اپنے ویریفائیٹ جو ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں جن پر ٹک لگے ہوئے ہیں بلو ٹک فیس بک جو پیجز ہیں بڑے بڑے پیجز ان کی جانب سے یہ سب کچھ شیئر کیا گیا اور یہ سارے اکاؤنٹس تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے ہیں کہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ ان اکاؤنٹس کو انکریج کرتے ہیں لیکن حقیقت اس کے بالکل برعاقت ہے یہ شخص جو اس ویڈیو میں بیٹھا ہوا غریضہ فروکی کے س دیگر انکرز بھی بیٹھا ہوا ہے یہ کوئی جنرل فیصل نہیں ہے بلکہ ان کا نام ہے فیصل راٹھور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کشمیر سے ایک رہنما بھی ہے اور وزیر بھی رہ چکے ہیں وہاں پر ایک بہت فیمس سیاستدان ہے لیکن پروپیگنڈا کرنے میں تحریک انصاف چکے ماہر سمجھی جاتی ہے اور اوپر سے میں ہر بار اپنی ویڈیوز بھی کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر جو کنگ میکرد ہے وہ صرف اور صرف پی ٹی آئی والے ہیں پی ٹی کو آپ سوشل میڈیا پر بلکل بھی بیٹ نہیں کر سکتے اور اسی کا خمیازہ ہمیں بکتنا پڑتا ہے کہ ایسی خبریں جوٹی کیپشنز کے ساتھ وائرل کی جاتی ہے اور پاکستان کے سلامتی کے جو اداروں کے افسران ہیں ان کے خلاف جو ہے ناکام بیکار اور فضول پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اگر ان پر جائز تنقید کی جائے جس طرح جنرل آسم سلیم باجوہ کے خلاف جو خبریں آئی جن کی کرپشن سوری سامنے آئی جب عمران خان صاحب نے ان کو کلین چٹ دے بیا تو یہی یوتی اے یہی ملک دشمن جو آج کل بنے ہوئے نا یہ اس وقت کہتے تھے بھائی جن تم لوگ غدار ہو تم جرنیلوں پر الزام لگاتے ہیں ہم کہتے ہیں بھائی الزام جرنیلوں پر نہیں لگا رہے آرمی پر نہیں لگا رہے ایک شخص پر لگا رہے اس نے کرپشن کیا ہے لیکن یہ کہتے تھا نہیں ایک آرمی افسر کے خلاف بولنے والا جو ہے وہ جناب اسلام سے خارج ہو چکا ہے وہ جناب محبت وطن نہیں رہا یہ وہی لوگ بیٹھے ہیں اچھا ان پر فائلز کی ج تو ہے عرش شریف شہید کی لگی گئی ہے ایک تو یہ عرش شریف کو بدنام کر رہے ہیں دوسرا عمران خان کی تصاویر لگائی گئی ہے کور پر جناب حقیقی ازادی یہ عمران خان کو بدنام کر رہے ہیں تیسرا یہ پی ٹی آئی کے بیانیے کو سپورٹ کر رہے ہیں یہ پی ٹی آئی کو بھب درام کر رہے ہیں سوتا یہ تھوڑا بہت اپنا حبل وطنی بھی دکھاتے ہیں تو یہ پاکستان کو بھی بدنام کرنے والے لوگ ہیں یہ سارے کے سارے یہ اب کوئی نہیں کہ جناب ان سے ہمارا کوئی ت تعلق نہیں ایسا ہے تو ویسا یہ ملک دشماں نے پتہ نہیں کہا کہ ہم نے گزرے پی ٹی آئی والے کیوں کھل کے سامنے نہیں آتے پی ٹی آئی کا چیئرمین پی ٹی آئی کا سیکٹری پریس کانفرنس کرے ویڈیوز جاری کرے ٹویٹ کرے بتائیں کہ بھائی ان جیسے جھوٹوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اگر یہ لوگ یہ نہیں کرتے نا تو اس کا مطلب یہ کہ یہ سارے ان جھوٹوں کو ان پراپیگنڈا مشینز کو ان لوگوں کو یہ لوگ سپورٹ کرتے ہیں اور یہ لوگ باور کران کی کوشش کرتے کہ جناب ہم کسی کو بھی ایک مند میں پارخ کر دیتے بدنام کر دیتے ہیں اور خاتون جو فیمیل انکرز ہیں ان کے خلاف تو پراپیگنڈا کرنے میں یہ لوگ ماہر سمجھے جاتے ہیں اچھا جب سب کچھ پکڑا گیا ان کا جھوٹ کہ جناب یہ فیصل نصیر نہیں ہے یہ تو ایک فیصل راٹور صاحب ہے جو پیپلز پارٹی کے رہنما ہے اور گفشپ لگا رہے ہیں پھر کہتے ہیں دیکھا پیپلز پارٹی اور انکرز ملے ہوئے یار پی ٹی آئی کے لوگوں کے سات امران خان کے ساتھ میں کئی مرتبہ ملاقات کر چکا ہوں ایک مرتبہ ان کے ساتھ سوال جواب کا جو نشستی وہ رکھی گئی ایک دو دفعہ ویسی ملاقات ہو چکی ہے کافی سیاستدانوں کے ساتھ پولٹیکل پارٹی کے ساتھ ہم صاحبیوں کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے ان سے ہی خبریں ملتی ہیں پھر انہی خبروں پر ویلوگ کیے جاتے ہیں کالم لکھے جاتے ہیں آرٹکٹس لکھے جاتے ہیں بہت کچھ ہوتا ہے اس کے اوپر یہ کوئی بات نہیں یہ کوئی کوئی آرگومنٹ ہ نہیں ہے یہ آرگومنٹ آپ کی فضول ہے کہ دیکھیں صاحبی تو ملے ہوئے صاحبی سیاستدانوں کے ساتھ نہیں ملیں گے تو کس کے ساتھ ملیں گے آپ کے ساتھ ملیں گے آپ کے پاس ہے کہ جھوٹ کے سوا جھوٹی جھوٹی پرپیگنڈا مشین لو آپ اور کچھ بھی نہیں ہو آپ خیر دوسری بات پھر انہوں نے یہ ایکسکیوز دینا شروع کر دی کہ دیکھیں غریدہ فروکی کی ڈریسنگ کیا ہے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ غریدہ فروکی صاحبہ جو انکر پرسن ہے ان کی ڈریسنگ کیا ہے یہ بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے پاکستان میں تعلیم کا مسئلہ غربت کا مسئلہ ان امپلائیمنٹ کا مسئلہ پاکستان کی ترقی کا مسئلہ انڈسٹری کا مسئلہ گیس بجلی کا مسئلہ آہ غربت کا مسئلہ آٹے کا مسئلہ یہ سارے مسئلے سیڈ پہ ہو گئے اب غریدہ فروکی کی جو ڈریسنگ ہے نا وہ بڑے بڑی بڑی خطرناک ہو چکی ہے اس سے جو ہے نا اسلام کو بھی خطرہ پڑ جائے گا ان لوگوں کی اصل اسلام کو نہیں ان لوگ آیات ہے یہ ان کا جو کلچر ہے ان کو بھی خطرہ پڑ جائے گا پاکستان کے کلچر کو بلکل بھی خطرہ نہیں پڑتا پاکستانی ایسپٹ کر چکے ہیں ان چیزوں کو ٹھیک ہو گیا تو ان کے پاس کوئی اور ایکسیوز نہیں رہی صرف یہ رہا انڈ پہ کہ غریدہ فروکی نے یہ ڈریسنگ کی ہوئی ہے پہلے ایکسیوز کیا تھی جناب جھوٹ پہ لائے گا فیصل نسیر صاحب جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ایک جرنل صاحب ہے پریجیڈیا صاحب ہے وہ بیٹھے ہوئے وہ ج جس کو عمران خان کہتا تھا بیٹی ہیری ٹھیک ہو گیا دوسرا جناب یہ تو سیاستدانوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے یہ تو سارے ملے میں عمران خان نے کہا تھا نا کہ جب میں ان کے خلاف آؤں گا نکلوں گا یہ لوگ سارے ایک ہو جائیں گے دیکھو عمران خان سچا ثابت ہو گیا عمران خان جیل میں آراجہ سچا ثابت ہو گیا تیسری ایکسیوز کیا ہے کچھ نہیں بچے نا خواتین کے اوپر کیشڑ اچھاڑنا ان کی ایسی اس سے ادغریدہ فروکی کو تکے کا بھی فر ملے گی مزید اس کو سرچ کیا جائے گا مزید مزید جو ٹویٹر کا جو سرچ انجن ہے یا گوگل کا یا یوٹیوب کا کسی بھی پلیٹ فارم کا وہاں پر اس کو مزید دیکھا جائے گا پیجن آپ غریدہ فروکی کی ڈرسنگ دیکھیں یہ ایاش لوگ ہیں یہ شراب پیتے آپ نے اپنے آنکھ کو یا ان شراب اگر پیتے بھی ہے تو اس شراب سے آپ کو کیا مسئلہ ہے مجھے بتا دیں آپ کی اسلام کو آپ کے دین کو آپ کی ضمیر کو اس سے کیا خطرہ ہے اگر غریدہ فروک جہاں پر غرط ریپورٹنگ کرتی ہے جہاں پر بائیس ریپورٹنگ کرتی ہے آپ اس پر اعتراض کریں جس پر میں کھل دل کر گئی دفعہ کر اتنا اعتراض کہ غریدہ فروکی نے مجھے آپ کے بلوک کر دیا ٹویٹر کیو پر کیونکہ میں میں ان کو تنقید کا نشانہ بناتا تھا کہ آپ جناب یہ دبل سائیڈ کھیل رہی ہے آپ جو ہے نا ون سائیڈ کھیل رہی ہے آپ بل اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ غریدہ فروکی صاحبہ وہ شاید ان کا غصہ ہو یا کچھ بھی کہہ ل وہ تحریک انصاف کے خلاف ریپورٹنگ کرتی ہے اور شباز شریف نواز شریف کے حق میں ریپورٹنگ کرتی ہے پیپلز پارٹی کے حسنے بھی کبھی کبھی ریپورٹنگ کر دیتی ہے اس میں تو کوئی دورائے نہیں ہیں لیکن اس کا مطلب ہرگل نہیں ہوا کہ آپ ان کی ڈریسنگ کے اوپر ان کے قردار کے اوپر آپ آ کر کیچڑ اچھا لیں غریدہ فروکی سے تو حال ہی میں میرا اتنا بڑا اختلاف ہوا ہے کہ وہ کس طرح سے وہ مہرنگ بلوش صاحبہ کے پاس جاتی ہے جو بلوش خو پتا ہو چکے ہیں کئی کس طرح سے لا پتا ہو چکے مستق شدہ لاشیں اٹھا رہے ہیں وہ لوگ بیچارے مجبور لوگ ہیں اور ان کو کہہ رہے کہ آپ مضمت کریں جناب بی لے کے ملیٹنٹ گروپس کی وہ بھائی مضمت کرنے نہیں ہیں وہ انصاف مانگنے آئے تھے تو غریدہ فروکی کے سٹائل آف جنرلزم غریدہ فروکی کے بیانی ہیں اس کے نظریے سے آپ کو ضرور اختلاف ہو سکتے اور اس سے آپ کھل کر اختلاف کریں لیکن اس کی ڈریسنگ کے اوپر اس طرح کا اعتراض لگانا یہ فضول بیکار بے تکی بات ہے دوسری بات یہ جنرل فیصل نصیب جت کو عمران خان ڈرٹی ہیری کہتی تھے یہ وہ نہیں ہے بلکہ یہ شخص فیصل راٹور صاحب ہے جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہے ایسے جھوٹ عام طور پر سوشل میڈیا پر صرف اور صرف تحریک انصاف کے لوگوں کی جانت سے ہی پھیلائے جاتا ہے آپ لوگوں کی اس حوالے سے جو بھی رائے ہو کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ادھار ضرور کر سکتے ہیں اجازت دیجئے اگلے ویل لوگ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ اللہ حافظ